اہم خبر شامل کریں سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نششتوں کی درخواست پر سامات کے لیے سپریم کورٹ کے تیرہ ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق تیرہ رکنی فل کورٹ بینچ کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے اور سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست پر سامات تین جون کو ہوگی ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس مسورت حلالی کی دل کی تکلیف کے باعث بینچ میں شامل نہیں یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا تھا پریکٹس این پروسیجر قانون کے تحت اینی نکتے کی تشریح اور بڑے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوایا گیا تھا قبل عظیم سپیکر کے پی کے اسیمبلی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی جبکہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا جسے پشاور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر سامات کے لیے سپریم کورٹ کے تیرہ ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے ذرائقہ مطابق تیرہ رکنی فل کورٹ بینچ کے سربراہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے اور سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست پر سامات تین جون کو ہوگی ذرائقہ بتانا ہے کہ جسٹس مسورت ہلالی دل کی تکلیف کے باعث بینچ میں شامل نہیں یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا تھا پریکٹس این پروسیجر قانون کے تحت آئین نکتے کی تشریف اور بڑے بینچ کی تشکیل کا معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوایا گیا تھا قبل عظیم سپیکر کے پی کے اسیمبلی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلے دائر کی تھی جبکہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ دیا تھا جسے پشاور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا موسیقی